پٹنا کی ریلی میں انڈی اے کے خلاف کتنی طاقت دکھا پایا اڈیا گٹ بندن پٹنا کے گاندی میدان میں رویوار کو مہا گٹ بندن کی ریلی میں بھیڑ دیکھنے لائک تھی اس سے ٹھیک ایک دن پہلے پر دانمندین درند موڈی بھی بیہار کے دورے پر تھے انہوں نے اورنگاباد اور بیگو سرائے میں سبا کی تھی ایسے میں مہا گٹ بندن کی ریلی اور پی اے موڈی کی سبا کو انڈی اے اور وپکشی کے شکتی پردشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بیہار کے چالیس لوگ سبا سیٹوں میں انتالیس پر فرحال انڈی اے کا قبضہ ہے انڈی اے کے لئے چنوٹی ہے کہ وہیں دوہزار انلیس کی جیت کو جاری رکھیں جبکہ وپکشی علی چنوٹی ہے کہ وہیں بی جے پی کو روکیں وپکشی گج بندے نے گاندی میدان کی ریلی کو جنوشواس مہا ریلی کا نام دیا تھا گاندی میدان میں کہیں ڈھول نگاڑے بج رہے تھے تو کہیں ناچ اور گانا چل رہا تھا کچھ لوگ پیڑوں پر لٹک رہے تھے تو کچھ ٹاور اور کھمبوں پر چڑ کر وپکشی نیتاؤں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کیسا تھا ہمہا ہول یہاں ایک طرف کی بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے پولیس کی ٹیم پہنچ رہی تھی تو دوسری طرف کی بھیڑ بیریکیٹنگز کو لانگ کر اس منچ کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں وپکش کے سارے نیتا موجود تھے گاندی میدان میں بندہ باندی بھی شروع ہو گئی لیکن بھیڑ کا اتصاہ کم نہیں ہوا راجنیتیک ماملے کے جانکار اور ٹاٹا انسٹیوٹ آف شوشل سائنس کے پور پروفیسر پوشپیندر کمار کہتے ہیں مودی اور وپکشی کی ریلی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ لوگ سبا چناغ ابھی کافی کھلا ہوا ہے اور پڑھرا کسی ایک طرف جھکا ہوا نظر نہیں آتا ہے دونوں کے سمرتھک فی الحال کافی اتصاہت نظر آ رہے ہیں گاندی میدان ایک کئی بڑی سیاسی ریلیوں کا گوارہ وپکشی دلوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رویوار کو پٹنا کے گاندی میدان میں ایک اور اعتحاسک ریلی ہوگی جہرک خاتون کا دعویٰ ہے کہ اس بار وپکشی گٹ بندن بیہار میں جیت حاصل کرے گا بھیڑ میں زیادتر لوگ راستیجن تعدل اور وام دلوں کے سمرتھک نظر آ رہے تھے کم سے کم ان کے ہاتھ میں موجود جھنڈے بینر اور پوسٹر یہی بتا رہے تھے اسریلی میں کانگریس سانسد راہول گاندی کانگریس پرموک ملکہ آرجن کھٹ کے راستیجن تعدل کے ادھیکش لالو پرساد یادو آرجنڈی نیتا تیجسو یادو اتر پردیش کے پور مکہ منتری اخلیش یادو اور سی پی آئی ایم کے سیتا رام یہ چوری سمیت وپکش کے کئی بڑے نیتا شامل ہوئے تیجسوی نے اپنے بھاشن میں جب لالو پرساد یادو کو سامجک نیائے سے جوڑنا شروع کیا تو بھیڑ کا شور بھی بڑھنے لگا تیجسوی نے کہا دس سال میں آپ نے مودی سرکار کیا کیا لالو جی نے لوگوں کو سپانسک غلامی سے نکالا اب کوئی چپل اتروا دے گا اب کوئی کوئے کا پانی نہیں پینے دے گا اب لوگ دس دس کوئے بنوا لیں گے اور ضررت پڑی تو دوسروں کو پلا دیں گے نیتیش کمار رہے نشانے پر گاندی میدان میں لالو پرساد یادو اللہ میں سمیے کے بعد اپنے پرانے رنگ میں نظر آ رہے تھے بیڑ کے تالیاں بٹورنے میں لالو بھی کافی آگے دکھے انہوں نے پردان منتری مودی پر پریوار واد اور ہندو دھرم کو لے کر بھی نشانہ سادہ خبروں میں اپ تک کے لئے بس اتنا ہی پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسے ہی کسی بڑی اور خاص خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار اور دیکھتے رہیے دہ خبردار نیوز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے سپنوں کا گھر بنا رہے ہیں اے پی کنسٹرکشن سولیوشنز آپ کے لئے تیار ہے مضبوط سیویل انجینئرنگ سے لے کر آکرشک واسطو کلا اور وششک یا واسطو پرامرز تک ہم آپ کے سپنے کو ساکار کرتے ہیں واسطو کلا واسطو اور ہنر اتنے بڑھیاں دیئے گئے نمبر پر کال کریں اور اپنے گھر کے ڈیزائن کو چمکائیں شفٹنگ کی ٹینشن اب نو ٹینشن شفٹ کو پیکس اینڈ موورس ہے نا جو آپ کے گھر کے پورے سامان کے ساتھ آپ کی بائک واک کار کو سکچت ایوام جمعیداری کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے تو آپ دیکھیں اس بات کی آج ہی سمپک کریں 821000717